اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتا ہوں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان المبارک بہت اچھے طریقے سے گزرا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات قبول فرمائے آمین جی دوستو آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئے ہوں بہت ہی زبردست ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے اور بہت ہی کم ایکسپنس پر آپ اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں اور جو میں آپ کو طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں اس کے ذریعے صرف آٹھ وارٹ لوڈ الیکٹی سیٹی کا صرف آٹھ وارٹ لوڈ لیتے ہوئے آپ جو ہے پورے گھر کو تھنڈا کر سکتے ہیں اس میں الیکٹی سیٹی کا بلکل نہ ہونے کے برابر استعمال ہے اور آپ کا پورا گھر جو ہے وہ 28 ڈگری پر میں پریکٹیکلی آپ کو دکھاتا ہوں کہ تھنڈا ہو سکتا ہے اور اس کا پورا طریقہ کار میں بتاؤں گا کہ یہ آپ نے کس طرح انسٹال کرنا ہے اور کس طرح اسے بنانا ہے یہ پورا طریقہ کار میں آپ کو گائیڈ کروں گا ویڈیو کو پورا اچھے طریقے سے دیکھے گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ صرف 12,000 کے ایکسپنس میں تیار ہوا اور دیکھا جائے تو یہ ایسی جو آپ گھروں میں یوز کرتے ہیں الیکٹرسیٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ایکسپنس ہوتا ہے اس کا لوڈ ایوریج جو ہے وہ 1200 وارٹس کے قریب ہوتا ہے اور اگر انورٹر ایسی یوز کر رہے ہیں آپ لوگ تو اس کا بھی لوڈ منیمم بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ساتھ سے 600 وارٹ اس کے درمیان اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھیں پورا اچھی طریقے سے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیا گیا جو بیل آئیکن بٹن ہے اس کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ جو بھی میں آپ سے ویڈیو شیئر کروں آپ تک ایزیلی پہنچتی رہے اور آپ ہر ویڈیو کو دیکھ کر انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پیڈ انسٹال ہوا ہوا ہے اس کے ساتھ ہے جیسا کہ یہ نیچے ہم نے کین رکھا ہے اس کی صفائی کے حوالے سے جو ہے بہت آسانی ہے کہ کین کو ہم اٹھا کے دھو سکتے ہیں اور دوبارہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو پانی فریش رہ سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رومز میں خوشبو بھی رہے تو آپ اس میں جو ہے کچھ بھی کوئی اتر یا کوئی بھی خوشبو اس میں شامل کر سکتے ہیں بہت سستہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ شیمپو کا ایک سوشے جو ہے نا وہ اس میں شامل کر دیں گے تو خوشبو آپ کے رومز میں پھیل جائے گی اور جو میں نے بتایا تھا کہ آٹھ وات اس کا لوڈ ہے تو آٹھ وات کس طرح لوڈ ہے کہ صرف یہ ایک اس کے ساتھ ہم نے اڈاپٹر جو انسٹال کیا ہوا ہے صرف یہی اس کا لوڈ ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو پمپ شو کروایا تھا یہ دیکھیں یہ پمپ جو ہے اس میں یہ صرف اس کا جو لوڈ ہے وہ آٹھ وات ہے یہ ایٹ ڈبیو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا آٹھ وات لوڈ ہے تو صرف یہی اس کا لوڈ ہے باقی روم میں جو بھی آپ کا ایکزاوسٹ فین لگا ہوا ہے جیسا کہ یہ ایکزاوسٹ فین لگا ہوا ہے تو یہ جیسے ہی ورکنگ کرے گا یعنی کہ اسے ہم چلائیں گے تو ایکزاوسٹ جو ویکم پیدا کرے گا وہ اس پیٹ سے جو ہے وہ ویکم کرے گا تو جس کی وجہ سے روم میں جو ہے وہ ٹمپریچر کافی ڈاؤن یعنی کہ ٹوئنٹی ایٹ سے بھی نیچے جا سکتا ہے اگر بڑا ایکزاوسٹ ہوگا ورنہ اس پہ میں نے آپ کو پریکٹیکلی دکھایا ہے جیسا کہ ویڈیو میں یہ ٹوئنٹی ایٹ ڈگری ٹمپریچر تک اس نے روم کو کیا ہوا ہے اور یہ دروازہ اگر ہم بند کر دیتے ہیں تو ویکم صرف اس کا اس ایکزاوسٹ کی وجہ سے اس پیٹ کے تھوہ ہوگا صرف اسی لیے یہ جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ جو ہے بڑے گھر کو تھنڈا کرنا ہے تو اسی پیٹ کے طرف ویکم جو ہے اس دروازے کو ہم کھول دیں گے یہ دروازہ جب کھولیں گے تو کوئی بھی باقی دروازے جو ہیں جیسا کہ یہ ہمارا ہے اس کو ہم نے بند کر لیا تو اس کے بعد اس کا فلو جو ہے ہوا کا وہ کس طرح تیار ہوگا یہ دیکھیں یہاں آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ سامنے والا دروازہ بھی بند ہے اور نیکس جو میں نے پلان کیا ہوا ہے وہ میں نے اس وینڈو کو جو ہے نا اس میں یوز کرنا ہے کہ یہ جو وینڈو ہے اس میں میں بڑا اگزاست لگا دوں گا تو جیسے بڑا اگزاست لگاؤں گا تو اس کا جو فل ویکم بہت زیادہ ہوگا تو فٹ اس کا سائز ہوتا ہے بڑے اگزاست کا وہ یہاں پہ انسٹال ہوگا تو اس کا جو ویکم ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا کا فلو جو آٹومیٹکلی اس پیٹ سے بنے گا اس گھر میں اور کوئی ایسا وینڈ نہیں ہے جہاں سے ہوا لے تو یہ ہوا کہیں سے بھی نہیں لے گا صرف پیٹ سے لے گا جس کی وجہ سے یہ پورا جو ہے گھر تھنڈا ہو سکتا ہے اس کی پیٹ کی وجہ سے پیٹ کی کپیسٹی کافی بڑی رکھی ہے یعنی کہ چار فٹ ہم نے اس کا سائز چڑھائی رکھی ہے اور چار فٹ ہی اس کی ہائٹ ہے اور چھینچ اس کی مٹائی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی کولنگ بہت ہی زبردست ہے اب میں اگر صرف اس روم کو تھنڈا کرنا چاہتا ہوں صرف میں ایگزاست چلاؤں گا اور نارملی جو فین لگا ہوا ہے چھت والا وہ فین چلتا رہے گا تاکہ پورے کمرے میں دسٹیبیوٹ ہو جائے اس کی ائر جو ہے تھنڈی تو اس طرح یہ کولنگ جو ہے وہ پراپر کر رہے ہیں دوستو اس پیڈ کو جس طرح میں نے کمپلیٹ کیا ہے وہ طریقہ کار آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں نے یہ پیڈ خریدے ہیں یہ دو لیے ہیں کیونکہ یہ دو فٹ چوڑا ہوتا ہے اور چھ فٹ لمبا ہوتا ہے اس لئے مجھے یہ دو لینے پڑے کہ میں نے چار فٹ اس کی چڑائی کرنی تھی تو میں نے دو فٹ اوپر سے لمبائی میں جو ہے نا اسے کاٹ لیا ہے تو یہ دونوں کو ملاکت چار زرب چار فٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ میں نے یہ چادر کے جو موٹی چادر ہوتی ہے پیٹیوں والی ٹھیک ہے اس کو میں نے پریس کروا لیا ہے چار پیس اس کے میں نے پریس کروایا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تین انچ چڑائی دیوار سے دور رکھنے کے لیے اور چھ انچ پیڈ ہمارا موٹا ہے اس کے مطابق اس کو میں نے پریس کروایا ہے تو یہ چار پیس جو ہیں اس طرح دیزائن کی ہیں کہ ایک نیچے ٹری بن جائے گی ایک اوپر بن جائے گی اور سائیڈ واری سکیٹس جو ہیں وہ ہم ونڈو کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بالکل ایر ٹائٹ کر کے ہم اسے فکس کر سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے تو ابھی میں اس کو یہ دیکھیں کہ بینڈ کر کے اس کی ٹری کی شیپ جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہوں جس میں آگے پانی جو ہے وہ نیچے ٹھہرے گا اور باقی اوپر جو ہے وہ ہم نے وارٹر لائن ڈالنی ہے اس کے لیے ایک اوپر ٹری دینی ہے تاکہ وہ وارٹر لائن جو ہے وہ اس میں چھپ جائے تو یہ ابھی یہ سائیڈ پیس ہے اس کو میں اس کے ٹری کے اوپر فکس کروں گا اس کے لیے جو ہے وہ مجھے کچھ کٹنگ درکار ہے کیونکہ میں نے تھوڑی تھوڑی یہ بڑی جو ہے سائز میں مطلب 4.5 فٹ جو ہے میں نے اس کو پریس کروایا لمبائی میں تاکہ جو ہے موقع کے مناسبت سے اسے میں سائز میں پورا کر سکوں یہ سائیڈ جو ہے ایک سائیڈ جو کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی کٹنگ کر کے میں نے اس حساب سے فکس کیا ہے کہ تاکہ اس میں پیٹ جو ہے وہ پراپر فکس ہو کے ٹھہر سکے اور سائیڈز جو ہیں وہ ان کو ایر ٹائٹ بھی کرنا ہے اس حساب سے اس کی فٹنگ ہم بنا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چار فٹیز کا ہم نے سائز کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ لمبائی میں تھوڑا سا زیادہ ہے تو اس کو ہم موقع پہ جو ہے نا ونڈو کے ساتھ لگا کے ایجسٹ کر لیں گے سائز کو تو ابھی جو سیکنڈ ٹری ہے اس کو میں کمپلیٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں سائزز کا اس لحاظ سے کافی خیار رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس میں اگر گیپ آ گیا تب بھی مناسب نہیں ہے اور اگر چھوٹا رہ گیا تب بھی مناسب نہیں ہے تو پورا پورا ائر ٹائٹ جو ہے نا یہ فکسنگ ہو اس کی اس لئے جو ہے اس کے پراپر سائزنگ کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ جو اوور سائز تھا اس کا ٹری کا اس کو ہم نے کٹ لیا ہے کیونکہ چار فٹ کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کے مطابق ہم نے یہ کٹنگ دی ہیں جتنا بھی فالتو پیس ہے اس کو ہم کٹ کے اتار دیں گے اور اس طرح یہ ہماری جو سیکنڈ ٹری جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے یہ دوسری سائیڈ میں اس کی کمپلیٹ کر رہا ہوں اس کے کارنر اچھی طرح پریس کر لیں گے تاکہ لیکج وغیرہ کا چانس نہ ہو یہ دیکھیں ابھی اس میں پیٹ جو ہیں وہ ٹری میں پورے پورے آگئے ہیں دونوں پیٹ جو ہیں یہ چار فٹ سائز بنتا ہے تو یہ میں نے اس میں لگا دیا یہ اوپر والی ٹری اس کے اوپر آگئی اب ہم اسے ونڈو میں فکس کریں گے تو اس کے لیے یہ ونڈو پہ میں نے اس کے جو پرانے شیشے لگے ہوئے تھے ان کو میں نے اتار دیا ہے جو گلاس ہیں یہ تقریباً بارہ چودہ سال سے فکس تھے اس ونڈو میں اس لیے تھوڑی مشکل ہوئی لیکن کیرفولی اپنی سیفٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو نکالنا ہوتا ہے دونوں گلاس نکالنے کے بعد یہ ونڈو کی اچھی طرح میں نے صفائی کر لی اور جو بھی کچھرا یا ڈسٹ ہوئے رہا تھی اس کو نکال دیا کیونکہ دوبارہ یہاں پر ہاتھ نہیں پڑے گا باہر سے جب پیٹ فکس ہو گیا تو اس لیے اس کو پہلے ہی اچھی طرح صفائی کر لی اور اس کی جو فٹنگز تھی جو میں نے کھولی تھی شیشہ نکالنے کے لیے وہ میں دوبارہ پروپر اسی طرح ہی قصد دوں گا تاکہ یہ مس پلیس نہ ہو اگر میں باہر رہنے دوں گا تو اس لیے میں نے ونڈو کے ساتھ فکس کر دی ہیں تاکہ کبھی بھی اگر دوبارہ مجھے فکسنگ کرنی پڑتی ہے اپنی حالت میں ونڈو کو تو یہ پروپر فکسنگ ہو سکتی ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز میں نے ایکسٹر نہیں کی جس کی ویسے ونڈو ڈیمیج ہو بہت آسان ہے اور بہت کم کسٹ میں یہ کمپلیٹ کیا ہے میں نے یعنی کہ اگر ہم ائر کولر بھی لیتے ہیں تو ایوریج ان کا ایٹین تھوزن سے ٹوینٹی تھوزن تک ریٹ آج کل چل رہا ہے تو اس کی بھی اتنی بڑے پیمانے پر کولنگ نہیں ہوتی جیسا کہ اس پیڈ نے کرنی ہے اور جتنا بڑا یہ پیڈ ہے اتنے پیڈ میں کولر ہوتا ہی نہیں ہے تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بیسٹ وی ہے کہ اگر آپ اپنا گھر تھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو یہ سائیڈ سکیٹ جو ہے وہ میں نے فکس کر دی ہے چادر کا پیس جو میں نے کمپلیٹ کیا ہوا تھا اس کو فکس کرنے کے بعد ہم نیچلی ٹری جو ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے فکس کریں گے اب صرف ہم نے یہاں پہ فکسنگ ہی کرنی ہے کیونکہ سائیزز تو ہم نے کمپلیٹ کیا ہوا ہیں آل ریڈی تو بس ان کو سکریو کرنا ہے ونڈو کے ساتھ تو اس طرح یہ ٹری کمپلیٹ ہوگی اور یہ بیچ میں میں پیڈ رکھ کے مزید ویریفائی کر رہا ہوں سائیز کو اس کے بعد دوسری سائیڈ کے سکیٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائیڈ پہ جو ہے ونڈو میں یہ پیڈ جو ہے کیونکہ چار فٹ سے بڑا نہیں ہو سکتا تھا یا پھر چھ فٹ پہ سائیز جانا تھا تو تھوڑا سائیز جو کم رہ رہا تھا اتنی میں نے چادر کو ایکسٹرا سائیز میں میں نے پریس کروایا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکس انچ کے قریب جو ہے وہ میں نے بند ہی کر دیا ہے ونڈو کو یعنی کہ ایکسٹرا پیس جو ہے پریس کرواتے ہوئے تو اس طرح برا بھی نہیں لگ رہا بلکل ائر ٹائٹ ونڈو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے یہ اس میں پیڈ آپ دیکھیں گے کہ بلکل پورے سائیز میں اس میں آ جائے گا جس میں سائیڈ میں کوئی بھی خلاہ نہیں پیدا ہوگا اوپر سے بھی سائیز بلکل پرفیکٹ آ گیا ہے یہ اوپر کی ٹری اس پہ میں اب یہ رکھوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پرفیکٹ فٹنگ میں یہ ٹری بھی اس پر آ گئی تو یہ پیڈ کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے باقی کام رہ گئے ہیں جو ہم نے ان کے نیچے ڈرین بنانے ہیں اس کو میں اچھی طرح پہلے فکس کر لوں گا تاکہ ایک دفعہ فکسنگ اس کے اچھی طرح ہو جائے اس کے بعد اس کا نیچے جو پانی کا ڈرین ہے وہ ہم نے بنانا ہے اور اوپر جو ہے جو پانی کیا اس پہ لائن جو ہم نے ڈالنی ہے جو اس پہ پانی پراپر جو ہے پھیلا کر اس پورے پیڈ کو گلہ کرے گی لائن وہ بھی ہم نے بنانی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے جو سنک ہوتا ہے کچن کے لیے اس کی یہ میں نے ڈرین لیے اور واش بیسن میں بھی یہ ہوتا ہے تو یہ لینے کے بعد میں نے نیچلی ٹریے میں سراخ کی ہیں اس کے مطابق اور اب اس کو میں فکس کر دوں گا بالکل اسی طرح جیسے واش بیسن یا سنک جو کچن والے ہوتے ہیں ان میں جیسے ان کو فکس کیا گیا ہوتا ہے اور کوئی اتنا اچھا سلوشن نہیں تھا کہ پراپر ڈرین بن سکے تو یہ بہت ہی زبادست وے تھا اور پانی جو ہے اس کو نیچے ہم فلو کروا سکیں اس کے ساتھ یہ پائپ فلیکسبل ہم نے یوز کیا ہے یہ بھی وہی کچن سنک جو سیٹ ملتا ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ پائپ وہی والا ہم نے یوز کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں پراپر فکسنگ ہو گئی اور اس میں پانی بھی ایکسر نہیں ٹھہرے گا اب یہ جو پائپ کا سائز میں کٹوں گا جو اوپر پیڈ کے لیے ہم نے پانی پائپ اس میں دینا ہے اس کے پیڈ کے اوپر پانی ڈالنے کے لیے پائپ میں نے اس کے سائز کے مطابق کٹ لیا پیڈ سے تھوڑا سا ایکسر رکھا تھا تاکہ سائیڈیں میں اس کی بند کر سکوں تو گرم کر کے میں نے پائپ کی ایک سائیڈ بند کر لی ہے یہ دیکھیں آپ پراب اس کو یہ بہت آسان طریقہ ہے اس کا اس طرح پر پائپ بند ہو گیا ہے ایک سائیڈ سے اب دوسری سائیڈ بھی ہم نے اس طرح بند کر دینی ہے تو یہ اوپر ٹیوب پانی پیڈ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس میں میں نے ہلکے ہلکے کٹ لگائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اور مزید کچھ کم ہے تو اس لئے میں بڑھا رہا ہوں یہ کسی بھی آری بلیڈ کے ذریعے بھی آپ ڈال سکتے ہیں بہت سوفٹ پائپ ہوتا اتنا مشکل کیونکہ اس کا پیشر اچھا ہوتا ہے تو اتنی ہائٹ پر یہ پانی پھینک لے گا یہ روبر پائر پر اس کے ساتھ ہم نے اٹیج کر دیں اس پمپ کا صرف آٹھ وارٹ لوڈ ہے اور اس کے لئے میں نے یہ دو امپیر اڈاپٹر یوز کیا دی سی بارہ وولٹ دو امپیر تو صرف یہ ہی لوڈ ہے اس کولنگ سسٹم کا اور باقی جو آپ کے روم کے فین یا اگلاسٹ جو نارملی چلتے ہیں وہ ہی یوز ہونے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ پورا آگیا اور اس کے اوپر ہم نے یہ دوبارہ ٹری جو اوپر کی بنائی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دینی ہے تو یہ پور فکسنگ اس کی ہو جائے گی تو یہ ٹیوب کو پریس بھی رکھے گا تو یہ موو بھی نہیں ہو سکتی اور جو کٹ ہم نے لگائیں کہ پورا پیٹ بہترین گیلہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اب یہ میں اڈاپٹر اٹیچ کی ہے اس کے ساتھ اور ٹیسٹ کے لیے میں نے پانی بھرا ہے اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹ پر پانی آنا شروع ہو گیا پیٹ ہستہ گیلہ ہونا شروع ہو گیا اور دونوں درین میں سے پانی آنا شروع ہو گیا جو واپس ٹینک میں آئے گا اور یہ ہی پمپ پانی کو اٹھائے گا اور دیکھیں کتن تھوڑے ٹائم میں یہ پیٹ پورا گیلہ ہوتا جا رہا ہے اس میں پیٹ اچھے والا یوز کرنا ہوتا ہے کیونکہ جتنا بھی پانی زیادہ اچھا جذب کرے گا یہ پیٹ اتنی زیادہ کولنگ ہوگی اس میں چائنہ کا بھی آرہ ہے اور لوکل پوری پراپر کولنگ کے ساتھ ورکنگ کنڈیشن میں آگیا ہے پورا پیٹ جو ہے وہ پراپر گیلہ ہو چکا ہے یہ ایڈاپٹر ہے جو ہم نے اٹیج کیا اس کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے میرے پاس کوئی ایسا تیمپریچر سینسر نہیں تھا تو میں نے یہ کلاک تھا اس میں دیا ہوتا ہے جو پراپر ایٹموسفیر بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنا تیمپریچر ہے تو اس پہ یہ تیمپریچر بتا رہا ہے اس نے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ میں روم کا تیمپریچر کر دیا اور بہت ہی زبردست ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے یا کوئی question ہو تو مجھے نیچے جو ہے کومنٹ باکس میں میسج کریں میں انشاءاللہ آپ کا ریپلائی بھی کروں گا اور دعا میں یاد رکھے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا خیار رکھے